آج کا مسلمان فرعون کا وارث بننے چلا ہے دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ وہ اللہ کو بھول گیا قبروں کو بھول گیا آخرت کو بھول گیا جبکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارت فرمار گئی ابن آدم کے قدم قیامت کے دن زمین پکڑ دے گی اور اللہ اسے پاس سوال کرے گا پہلا سوال یہ کرے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری پہلا سوال قیامت کا جب زمین پکڑ لے گی انسان کے قدم تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہم اپنی زندگی کہاں گزارتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کون اپنی زندگی کہاں گزارتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے ہر آدمی اچھی دریتے سے جانتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزارتا کہاں ہماری زندگی کہاں گزارت رہی کسی عورت پر بدنظری کرتے ہوئے چھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہوئے فریب دے کر دولت اکھٹا کرتے ہوئے رشوت جمع کر کے دولت اکھٹا کرتے ہوئے سودھ کھا کر مال اکھٹا کرتے ہوئے مجھے بتاؤ اللہ کی بانکہ میں کیا جواب دوگے رب کی بارکہ میں کیا جواب ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری پہلا سوال دوسرا سوال تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری پوری زندگی کے بارے میں پھر واپس جوانی سے متعلق پوچھا جائے گا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری میری قوم کے جوان کیا اللہ کی بارکہ میں جواب دے سکیں گے رب کی بارکہ میں اظہار کر سکیں گے ہم نے جوانی کے حسین لمحات کہاں گزارے اللہ ہو اکبر آج تو جوانی کو لوگوں نے ایجاشوں کی نظر کر دیا ہے کھیل کچھ کی نظر کر دیا ہے پرائچوں کی نظر کر دیا ہے لوگوں کو یہ تصور ہے کہ جو جوانی ملی ہے وہ صرف ایجاشی کے لیے گناہوں کے لیے پرائچوں کے لیے سن لو یہ جوانی کے قیمتی لمحات چند دنوں کے اندر گزر جائیں گے چند سالوں کے اندر گزر جائیں گے لیکن اللہ ہو اکبر جب پڑھاپا آ جائے گا دانت ہنے لگے گے پال سفید ہو جائیں گے کمر کھڑی رہنے سے اور کمر اپنی جگہ ٹھہرنے سے جواب دے جائے گی رکو کرنے کی طاقت نہ ہوگی ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے گی آنکھوں کی پینائی کم ہو جائے گی اس وقت تم عبادت کے پلان بناوگے لیکن تمہیں عبادت کا موقع نہیں ملے گا اللہ کے بندے سن لے اللہ نے آج تجھے وقت دیا ہے آج اللہ نے تجھے سیہت دی ہے آج اللہ نے تجھے فراجت دی ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کر رب کی عبادت کر وقت چلا جائے گا تو جوانی کی حسین راتوں کو آواز دے گا لیکن جوانی کی حسین راتیں لوٹ کر کے کبھی نہیں آئے گی اس لیے کہ ایک مرتبہ وقت چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا اللہ کے پیارے محبوب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تجھے پوچھے گا تُو نے اپنی جوانی کے لمحات کہاں گزارے گا بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جو جوان اپنی راتوں کو زنا کے اٹھوں پر گزارتے ہیں کیا وہ رب کی بارگاہ میں اقبال جرم کر سکیں گے کیا وہ رب کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے کہ مولا ہم نے زنا کے اٹھوں پر اپنی راتوں کو گزارا ہم نے کانوں کے اندر ائر فون لگا کر کے گانے سنے میں ظلف و رخصار کی باتیں سنی بتاؤ تو صحیح کتنا نادان ہے انسان زندگی پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا اس میں جوانی کے قیمتی لمحات پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا ان قیمتی لمحات لو ہم کہاں گوا رہے ہیں نکڑوں پر بیٹھ کر موبائل میں کیم چھیل کر واتسپ پر فیس بک پر زنا کے منافع دیکھ کر فلمیں دیکھ کر دوستوں کی محفل میں اے نادان انسان ذرا سوچ تو صحیح اللہ والوں نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا اور ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار دیں ہمارے لئے تو آج سب کچھ گناہوں کے اڈے ہو چھوئے شراب کی اڈوں کو ہم آباد کریں زنا کی اڈوں کو ہم آباد کریں لیکن تجھے خبر نہیں یہ پہلی اور آخری مرتبہ تھی جانے والی زندگی جو تیزی کے ساتھ پرف کی طرح بگل رہی ہے اللہ تیری اس جوانی کے مطالب تُس سے سوال کرے گا اور یہ تیری چم چم چلنے والی زمان جو آج تو سب اللہ جواب کر دیتا ہے اس زبان پر میرا اللہ مہر لگا دے گا میرا کریم فرماتا ہے وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ وَتَشْحَدُوا اَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا یَقْسِبُونَ تمہارے موہ پر مہر لگے گی اور تمہارے آزا اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے جسم کا پال پال موڑ پڑے گا آنکھیں بولے گی اللہ اس نے کسی کو دیکھ کر آنکھوں کا ذنا کیا تھا ہاتھ کہیں گے اللہ مجھ سے فلا کام کیا تھا پیر کہیں گے اللہ مجھ سے چل کر کے فلا جگہ پر گیا تھا اے میری قوم کے جوانوں کتنے نے نازک اور کمزور ہیں ہم کہ اگر ہمیں مچھر کٹے تو ہم بیچین ہو جاتے ہیں اگر کتاں ہم پر دوڑ پڑے تو ہم جو ہے وہ بیچین ہو کر کے بھاگنے لگتے ہیں جو لوگ کتے کوئی دوڑانے کو برداشت نہ کر سکے جو لوگ مچھروں کے دنک کو برداشت نہ کر سکے جو رات کی تاریکی میں اپنے سائے سے در جاتے ہیں جب جہنم کے اندر رب تبارک مطالعہ کے فرشتے ان پر عذاب کے گوزے برسائیں گے ان پر عذاب کے چابک برسائیں گے وہ بھی جہنم کی آگ کے بنے ہوئے چابک اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا آج اپنی جوانی پر ہی طرح رہے ہو ایک وقت تو وہ آئے گا رب کی بارگاہ میں تمہاری جوانی کے مطالع تم سے سوال کیا جائے گا آج میری قوم کے جوان کہتے ہیں جس جوانی کے اندر لڑکیوں سے دوستی نہیں وہ جوانی کیا کام کی ہے وہ جوانی میں لطف کیا ہے اے میری قوم کے جوانوں اگر یہ بات کوئی کافر کہتا تو شاید ہمیں تاج چک نہ ہوتا لیکن یہ بات تو کہہ رہا ہے جس کے لیے ظلفِ بللیل کے سائے اور رکھِ بلدوہا کے جلوے بیان کیے گئے آج تو اس مصطفیٰ کریم کی عصبتوں کو بھول کر کے کسی کے ظلف و رخصار کی بات کر رہا ہے مجھے بتا تو سہی اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر تُو زنا کے اڈے سے واپس آئے اور تُس سے تیری ماں پوچھ لے بیٹا کہاں سے آ رہا ہے تو تُو اپنی ماں کو جباب دینے کی طاقت نہیں رکھتا اگر تُو زنا کے اڈے سے واپس لوٹے اور تیری بیوی جو تیری محکوم ہے وہ تُس سے پوچھ لے تو تُو اپنی بیوی کو جباب دینے کی حمد نہیں رکھتا گناہوں کی داستان جب تُم اپنی بیوی کو بتانے کی حمد نہیں کرتے تو اللہ جب تُم سے تمہاری جوانے کے مطالب سوال کرے گا تُم اللہ کو کیا جواب دوگے اس دن کے لیے کیا تیاری ہے سیدنا ابو بکر صفیق اللہ تعالیٰ کی شہزادی حضرتِ اسمہ کہتے ہیں میرے بابا اللہ کے رسول کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے سرکار نے فرمیا ابو بکر یہ جو ناشتے کے لکمیں تیرے مو میں جارے کل قیامت کے دن اللہ اس کے مطالب بھی پوچھے گا صدیقِ اکبر نے عرض کیا رسول اللہ جو ہم لکمیں کھانے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ارشاد کو ہاں پوچھا جائے گا اگر ہم نے حلال لکمیں کھائے تو اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا جو حرام کام کی اس کے بارے میں کون جواب دے گا اسی لئے تو مولای کائنات شیرِ خدا علیہِ مرتضی کہتے ہیں میں نے تمہاری دنیا سے ہاتھوں کو اٹھا لیا میں نے تمہاری دنیا سے ہاتھوں کو سمیٹھ لیا اس لئے کہ جس کے حلال کا حساب ہے اور جس کے حرام کی عذاب ہے اس دنیا میں میں ہاتھ کیسے دھگا اسی لئے فرماتے ہیں میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا مولای کائنات کا قول ہے میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا ہے کیونکہ جس کے حلال کا حساب ہو اور جس کے حرام میں عذاب ہو پھر اس کو استعمال کیسے کیا جائے لیکن حلال کا حساب مولا علی جیسا دینے کے لیے ڈر رہا ہے تو ہم حرام کے بارے میں جواب کیسے دیں وہ بھی زدہ کے بارے میں وہ بھی شراب کے بارے میں وہ بھی چوے کے بارے میں وہ بھی فون پر لمبی لمبی گفتگو جو ہم نے لڑکیوں سے ناجائز و حرار کی ہے ہم اللہ کو کیا بو دکھائیں گے کیا تمہیں مرنا نہیں ہے تم زندگیہ لکھوالائے ہو مجھے بتاؤ یا پھر تم نے اللہ تبارک پہ تعالی سے یہ لکھوالیا ہے کہ اللہ تمہاری ریایت کرے گا وہ تم سے حساب لینے میں ریایت کرے گا اللہ اکبر ارے تم اور میں کیا ہے اگر اللہ تبارک پہ تعالی بڑے بڑے صالحین سے پوچھ لے تو وہ جواب دینے کے حمد نہ کرے گا ایک بزرگ جسے دنیا شیخ ابو علی دقاق کے نام سے جانتی ہے سائے بے رسالے کو شیریہ کے استاد ہیں ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا حصل ہو کیا فرماتے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں ابھی تک ملنی میری سننی قوم سمجھتی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں جاؤ گے رمضان شریف کے روزے رکھ کر صرف جنت میں جاؤ گے وہ اللہ ہے اس کی خوفیہ تطبیر سے بچو اگر وہ پوچھ لے تو بڑے بڑے نیکوں کو کھڑا کر دیں بڑے بڑے پریزگاروں کی بخشش نہ کریں اس پر کچھ ماجب نہیں اس پر کچھ لازم نہیں بخش دیں اس کا کرم ہے پکڑ لیں اس کا عطل ہے یوں ہی امبیاء کرام تھوڑی روتے تھے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے جب صبر کی انتہا کرتا کتنا صبر کیا جناب ایوب نے آپ کے صبر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے آپ کے جسم میں آبلے پڑ گئے اور علامہ شرف الدین یہیہ ملیری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے مکتوبات صدید و صدی میں کہ جس میں اقدس میں کیڑے آگئے ہیں حرانکہ ہمارے علماء نہر سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں لیکن وہ طبعی بیماری نہ تھی جس میں اقدس میں کیڑے ہیں اور وہ کیڑے جب گر جاتے ہیں تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم میں رکھتے ہیں اور رکھ کر کے کہتے ہیں اے کیڑو یہ گزاں میرے جسم کے اندر تمہارے لئے بھاقی ہے ابھی کہاں جاتے ہو نالاز ہو گئے کھالو میرے جسم کیڑے بڑھتے بڑھتے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ حملہ کرتے ہیں اور دل پہ حملہ کرتے ہیں جب زبان پہ حملہ کیا اور دل پہ حملہ کیا ایوب چیخ پڑے جب ایوب چیخ پڑے تو اللہ نے کہا ایوب تیرے پاس صبر ختم ہو گیا امتحان ختم کر دے تو میری شکایت کرنے لگا یار کی شکایت کرتا ہے اپنے محبوب کی شکایت کرتا ہے جس کو محبوب بانا اس کی شکایت کرتا ہے ایوب نے دبلی کا نہیں مولا شکایت نہیں کرتا بلکہ تو اسے عرض کرتا کہ ان کیڑوں سے کہہ دے کہ یہ میرا پورا جسم کھا جائیں لیکن میری زبان نہ کھائیں اور میرا دل نہ کھائیں کہ ایوب جب پورا جسم کھلانا چاہتا ہے تو زبان اور دل کیوں بچانا چاہتا ہے ارز کرتے مولا وہ بھی صرف تیرے لیے اپنے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں صرف تیرے لیے کہ ایوب میرے لیے کیوں کہ مولا زبان رہے گی تو تیرا ذکر کروں گا اور دل رہے گا تو تیری یاد کروں گا وہ بھی تیرے لیے ایوب کی اس عدا پہ پیار آیا امتحان ختم کر دیا ایوب کو شفا دے دی زمین میں پیر مارا پانی کا چشمہ نکلا گسن کیا اور حسن مل گیا اور جمال مل گیا امان شرفتین یہیہ منیری لکھتے ہیں کہ جو کیرے ایوب کے جسم سے وابستہ ہوئے اللہ نے ان کیروں کو ریشن کا کیرہ بنا دیا اور کیرے دواب مار مار کے حلاق کیے جاتے ہیں اور جو ایوب کے جسم سے منصوب ہو گئے انہوں کو پالا جاتا ہے ان کے لیے فارم ڈالے جاتے ہیں اور انسانوں کو بتایا جا رہا ہے نادانوں اگر کیرے نبی کے جسم سے وابستہ ہو جائیں تو انہیں مارا نہیں جاتا انہیں پالا جاتا ہے اگر انسان نبی کے قدموں میں آ جائے تو لوگ انہیں کیسے ماریں گے آج میرا وہ انوان نہیں لیکن سنو جب جناب ایوب صبر کا حق ادا کر چکے تو ایک دن جناب ایوب علیہ السلام اللہ سے ناز بندگی میں کہتے ہیں جناب ایوب ناز بندگی میں کہتے ہیں اے اللہ دیکھا تُو نے میں نے کتنا صبر کیا اللہ دیکھا تُو نے میں نے کتنا صبر کیا صبر تو کیا تھا نہ کتنا صبر کیا تھا بچے مر گئے شکایت مر گئے اور کیا کہا میں بھی اللہ کا ہوں وہ جو چاہے کرے مویشی مر گئے محل گر گیا میں بھی اللہ کا ہوں کتنا سبر کیا جسم میں آب لے پڑ گئے سبر کیا لکمے لکمے کو وہ ایوب جو سب کو کھلاتے تھے اب وہ ایوب کے پاس ایک لکمہ نہ رہا سبر کیا ایوب کو حق تو تھا نا کہ کہتے میں نے سبر کیا کہہ گئے اللہ دیکھا تُو نے میں نے کتنا سبر کیا آواز آئی ایوب تُو جو کہتا ہے کہ میں نے اتنا سبر کیا میں تُو سے خوشتہ ہوں کہ یہ سبر کی توفیق تُو کہاں سے لائے تُو جی اگر اپنے سبر پر ناز ہے تو بتا تُو سبر کی توفیق لائے کہاں سے تھا تو جناب ایوب علیہ السلام سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے اپنی اوقات کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام اللہ کی خشیت و خوف سے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ان آنسووں سے وہ زمین پر جو آنسو نیرے تھے اس سے سبزہ اک گیا سبزہ جو ہے وہ اس سے اک گیا گھان سک گئی تو حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ سے عز کیا اللہ دیکھ میں تیرے لے کتنا رویا ارشاد و ایوب دعوت تجھے اپنا رونا یاد ہے اور تجھے میری نعمت یاد نہیں یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے وہ بے نیاز ہے شان والا رب ہے آپ کو نہیں پتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت سجدنا مالک اپنے دینار کہتے ہیں پاپیوں سے پوچھے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا اور نیکوکاروں سے پوچھے گا میں نے جو نیکیوں کی توفیق دی تھی تم نے اس پہ شکر ادا کیوں نہ کیا فرماتی ہے جن کو نیکیوں کی توفیق دی اگر وہ لوگ گاروں پر سجدے کرے اور ان کی پیشانیاں مثل ورک کے ہو جائے تو بھی وہ لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیں شیخ ابو علی تقاق جیمان پشیری جیسے سوفیہ کے استاد ہیں فرماتے ہیں ستر سال ہو گئے میں کھڑا ہوں کہا کیوں کیوں کہاں ایک گناہ ہوا تھا توجہ فرمائیں میری قوم کے جوان توجہ فرمائیں آپ یہ سمجھتے ہیں ہم کناہ کرتے رہے پھر پنج وقتہ بھی پڑھتے رہے یہ پنج وقتہ تو گلامی کی ایک تمہید ہوا کرتی ہے نمازیں جو ہے علامت ہے گلامی کی بندگی کی علامت ہے ورنہ وہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے ہم تو ہاں حال یہ اپنا کہ ہم نے تو عبادت کو تجارت بنایا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں شیخ فرماتے ستر سال ہو گئے ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی اور ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی پوچھا گیا وہ کون سا گناہ فرماتے ہیں بچپن میں مدرسہ جا رہا تھا چھوٹی سی عمر تھی ابتدائی جوانی کی طرف قدم پڑھ رہے تھے جوانی دیوانی لاہوانی ہوتی ہے مدرسہ جاتے ہوئے ایک خوبصورت لڑکہ دکھا اس لڑکے کو دیکھ کر ایک غلط سا خیال ذہن میں آ گیا ایک خیال ذہن میں آیا بس اسی خیال پر پکڑ ہو گئی ہے اور ابھی تک میری مغفرت نہیں ستر سال ہو گئے موت کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر لڑکے کو دیکھ کر غلط خیال آ جائے تو ساری زندگی عبادتیں کیے امام کشیری جیسو کے استاد سوفیہ ہیں سوفیہ کے سردار ہیں اس کے باوجود بھی ستر سال ہوئے امام ابن الجوزی نے اس کو نقل کیا ہے کہتے ہیں اسی ایک گناہ پر پکڑ ہوئی ہے ابھی تک مغفرت نہیں ہوتی ایک خوبصورت جوان کو دیکھ کر ایک خیال ہی آ گیا تھا آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا بزرگ کہلانے والا اتنی عبادتیں کرنے والا ایک جوان کو دیکھ کر بچپنے میں کھر جوانی میں نہیں شعور کے عمر کو نہیں کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اگر کوئی یہ سوچے نہ کہ ایسے لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ پکڑ ہونا ہی اس بات کی زمانت ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی محبوب اور مقبول ہے کیوں؟ اس لئے کہ پڑوسی کا بچہ اور اپنا بچہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو ہوشیار آدمی کی نشانی یہ ہے وہ اپنے بچے کو تماشا لگا کہتے ہیں گھر میں چل تاکہ پتا چلے یہ اپنا ہے تو چھوٹی چھوٹی گلتیوں پہ چندی پکڑ کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا یہ اپنا ہے اس لئے ان کی حضمتیں بتائی جا رہی ہیں فوم جلے یہاں تو کروڑا گناہ سے بھی پکڑ نہیں ہوتی کیوں؟ دیز نہیں جا رہی ہے تاکہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ جہاں جنم کا عیدل بنائیں گے لیکن وہاں چھوٹی سی خطہ پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے کیسے آئینہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرا حسن تو پوری کائنات کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے بس اسی بھی پکڑ ہوتی ہے اور پھر گوئے میں ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کھوٹے سی کوبے بیش دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بیس سال تک کے قید کیے جاتے ہیں اس سے پہلے الزام لگائے جاتے ہیں لیکن جب احساس ہوتا ہے ہم نے جو سوچا تھا وہ اپنی شان کے مطابق نہ تھا شان لبوت شان رسالت شان محبوبیت کے خلاف تھا اب توبہ کرتے ہیں تو پھر جیل سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں موسیقی موسیقی